اسلام علیکم ناظرین گوڑ مارننگ سیف سری کے ساتھ میں ہوں زبیر شارک اور میں ہوں تائرہ علی امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے طبیعت سے ٹھیک ٹھاک ہوگی خوشگوار صبح کا آغاز ہو چکا ہے ناشتہ بغیر آپ لوگوں نے کر لیا ہوگا گھروں سے نکل گے ہوں گے اپنے دفاتر کے لیے جس طرح ہم دفتر میں آگئے ہیں اور مارننگ شو کا ہم نے آغاز کر دیا ہے تائرہ آپ کیسے ہیں آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ میں بے بلکل ٹھیک ہوں اور آپ کی صبح کو خوشگوار بنانے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں کیونکہ اور اچھا اچھا سوچ رہے ہیں پوزیٹیو سوچ رہے ہیں کیونکہ پوزیٹیو سوچ رہے ہیں زبیر جب تو وہ ہی ہماری پرسنیلیٹی بھی بیسی رہتی ہے بلکل 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 یہ ایک بہت خوبصورت کوٹ بھی ہے کہ انسان کی سوچ اس کی ذات کی اکاسی کرتی ہے تو اگر آپ جتنا پوزیٹیو رہیں گے پوزیٹیو سوچیں گے اپنے بارے میں سیچویشنز کو لے کے حالات کو رہیں گے اس طرح سے ہی آپ کی باڈی ورک کرے گی اور یقین مانے پوزیٹیو سوچ جو ہے وہ انسان کو سکون میں رکھتی ہے نیگٹیویٹی نہ اس کو آگے بڑھنے دیتی ہے زندگی کے اندر اور اس کی ذات میں بھی خود بخود مسائل پیدا ہوتے جاتے ہیں اور وہ سوچوں میں ہی گم رہتا ہے ایسے ہی ہے تو پوزیٹیو سوچیں اچھا سوچیں تاکہ اپنے پرسنیلٹی کی گرومنگ بھی اچھی ہو تو اب چلیں گے پہلے سیگمنٹ کے طرف آج کی اخبارات سے تو پہلی خبر جو میرے پاس ہے جیسے ہم پروگرام کے سٹارٹ پر ہمیشہ موسم کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں تو جی موسم کچھ خراب ہونے والا ہے آنے والے دنوں میں جو محکم موسمیات کی طرف سے پردکشن ہے کہ 29 اپریل تک اس طرح کا موسم آپ کو ملے گا کسی وقت بارش سٹارٹ ہو جائے گی کبھی بھوندہ ماندی اور کچھ ایریاز میں یالہ باری بھی ایکسپیکٹیڈ ہے سپیشنلی بلوچستان کے ایریاز میں پہاڑی علاقوں میں لینڈ سٹائننگ کا بھی خطشہ ہے تو آپ نے کیر کرنی ہے اور کیا کرنا ہے آپ نے غیر ضروری سفر سے گریز کرنا ہے شہر لاہور میں جب بھی آپ چاول کریں آپ نے راستہ ایف ایٹ پوائنٹ سکس کو ٹیون کر رہا ہے ابھی تک بھی آپ نے ٹیون نہیں کیا کیوں نہیں کیا جی اس کو فوراں ٹیون کر لیجئے کسی حوالے سے بھی کوئی بھی آپ کو راستے میں اپ ڈیٹ چاہیے تو آپ راستہ ایف ایٹ پوائنٹ سکس سے اپ ڈیٹ لے سکتے ہیں اگلی خبر ہمارے پاس پنجاب سیف سری ایتھارٹی کی 24 اینٹی کی ریپورٹ ہے کارگرد کی ریپورٹ جو ہم ڈیلی بیسیز پہ تقریباً شیئر کرتے ہیں تو ایمیجنسی ہیرپلائن پہ ایمیجنسی ہیرپلائن ون فائیف پہ سکسی پنجاب بھر سے ہاں جی ایمیجنسی ہیرپلائن پنجاب بھر سے تقریباً انسٹھ ہزار اٹھاون کالز موصول ہوئی ہیں اور اس کے بعد پانچ ہزار اٹھاون کالز پر شہریوں کو مختلف کیسز میں پولیس کی مدد فرام کی گئی ہے 1374 مشکوک سرگرمیوں کی نشان دہی کی گئی ہے پنجاب پولیس مومن سیفٹی اپ کے ذریعے 25 خواتین کو مدد فرام کی گئی ہے سیف سیٹی لاؤس ان فاؤنڈ سینٹر نے چار گاڑیاں جو ہیں ویکل تلاش کر کے ان کا مالکان کے حوالے کر دیا گیا ہے اور سیف سیٹی الیکٹرونک ڈیٹا سینٹر نے ون فائیف کیسز پر انویسٹیگیشن پندرہ کیسز میں پندرہ کیسز میں الیکٹرونک ڈیٹا سوائد دیتے ہیں وہ فرام کر دیا ہے پندرہ کیسز میں انویسٹیگیشن آفیسز کو اس حوالے سے ہیلپ پروائیڈ کی ہے تو پنجاب سیف سیٹی آثورٹی آپ کے لیے ہمارے وقت کوشہ ہیں 24 بیس سیون ہمارے ورشل پٹولنگ آفیسز یہاں موجود ہیں آپ کو مدد فرام کرنے کے لیے لیکن ون فائیف پہ آپ میں غیر ضروری کالز نہیں کرنی ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دینا ہے اس کے بعد آگے چلیں گے آپ سب کے لیے بہت ہی زبردست خبر ہے بڑی اچھی خبر ہے ان لوگوں کے لیے جن کو انتظار ہوتا ہے کہ گورنمنٹ آف منجاب یا گورنمنٹ آف پاکستان کے جانب سے کچھ ایسے انشیائٹیو لیا جائیں کہ جو آپ لوگ چاہتے ہیں گھر بنانا آمدنی کم ہے زیادہ بڑی بڑی اقساط آپ دے نہیں سکتے ان کے لیے بڑی خبر ہے ایک بہت اچھی خبر ہے کہ لاہور سمیت پانچ بڑے شہروں میں اپنی چھت اپنا گھر سکیم کا آغاز کر دیا گیا ہے اور یہ بڑی زبردست سکیم ہے جو بہر جو لوگ وہی بات کے زیادہ بڑی انسولمنٹ نہیں دے سکتے بڑی ڈاؤن پیرمنٹ نہیں دے سکتے تو ان کے لیے بڑا زبردست پروجیکٹ ہے یہ وزیلہ پنجاب کے جانب سے اس حوالے سے کیا مہانہ اقساط ہوں گی کیا گھروں کی ڈیویلپنٹ ہوگی کس طرح سے کن ایریاز میں خرد دی جائیں گے یہ وزیلہ پنجاب کو اس حوالے سے بریفنگ دے دی گئی ہے اور یہ پورا اس کا پلان بنا لیا گیا ہے تو آپ گورنمنٹ پنجاب کے پیجز کو دا کے وزٹ کر سکتے ہیں جو لوگ بھی چاہتے ہیں گھر لینا ان کے لیے بڑی اچھی اپیشورٹی ہے اس کو ویس مت کیجے گا جائے اپلائے کریں اور ایک نیا گھر آپ کا انتظار کر رہا ہے جہاں اگلی خبر ہمارے پاس یہ ہے کہ سو فلسطینی طلبہ کو پاکستان میں سکالرشپ دے دی گئی ہے یہ بڑی ایک خوش آئین خبر ہے خوش خبری والی بات ہے کہ جس طرح ہم جانتے ہیں کہ فلسطینی لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے غزہ میں اس سے ہٹ کے یہ ایک جسے کہتے نہیں ہے کہ تھوڑی سی ایک روشنی تھوڑی سی ایک پوزیٹیوٹی لیکن جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا ازالہ تو یہ نہیں کیا جا سکتا اس سی سے لیکن ایک تھوڑی سی بہتری لانے کی کوشش کی گئی ہے ایک چھوٹی سی کاوش کہا جائے چھوٹی سی پوزیٹیوٹی کہا جائے اس پوزیٹیوٹی کو مدنظر رکھتے ہوئے سو فلسطینی طلبہ کو پاکستان میں سکالرشپ دے دی گئی ہے نیجی انیورسٹی اور فلسطینی سفارت خانے کے اشتراک سے یہ مفت تعلیم دی جائے گی آنے والے وقت میں یہ بہت اور بھی تمام ممالک کو لینا چاہیے تاکہ وہاں کی سوڈنٹس کو اس طرح کی اپرچنوٹیز دی جائیں آپ کو بتا ہے کہ وہاں کی سیچویشن کیا ہے ان کے لئے ہم دعا گو ہیں اگلی خبر جو ہم شیئر کریں گے آپ سے وہ غزہ کے حوالے سے ہے کہ غزہ پر کیا کیا تباہی ہو رہی ہے اور کتنے لوگ اس وقت شہید ہو گئے ہیں وہاں پر آپ کو بتا ہے کہ جی مور دن 34000 زبین لوگ شہید ہو چکے ہمیں اور حالات دن با دن خراب سے خرابتر ہوتے جا رہے ہیں ہاسپرلز کا ملبا زمین پر گرا ہوا ہے مطلب لوگوں کے کھانے پینے کی کوئی پانی پینے کو نہیں بچوں کو مل رہا زیادہ جو بڑی تعداد ہے وہ وہاں پر شہدہ کی وہ بچوں کی اور خواتین کی بڑی تعداد ہے بچوں کی اور خواتین کی بڑی تعداد ہے ڈیلی بیسس پر وہاں خون بہا جا رہا ہے لوگ بہا جو اسرائیل اسرائیلی فوج ہے وہ بمباری کر رہی ہے اور بمباری بھی کرتی ہے ان کی بیلڈنگز پہ ڈرون گرتے ہیں ان کی بیلڈنگز پہ اور وہ بیلڈنگز جب ملبے کا ڈھیر بن جاتی ہیں جب تباہ ہو جاتی ہیں تو پھر اس ملبے سے کئی طرح کی عجیب و غریب حالت میں لاشے نکلتی ہیں ہم تو ڈیلی بیسس پر پلیٹ فارم پہ ہی دعا کرتے ہیں اس پر یورپی یونین کے جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ جو غزہ کی تباہی ہے دوسری جنگ عظیم سے بڑی تباہی ہے اور پھر سے وہی دعا ریکویسٹ کے جی تمام جو عالی ادارے اس حوالے سے کوئی پلان بنائیں اب صرف پلان نہ بنائیں اس پر عمل کریں تاکہ جلد جلد اس جنگ کا خاتمہ ہو سکے ہو سکے اگلی قبر ہمارے پاس کرکٹ کے دیوانوں کے لیے ہے کرکٹ شائکین کے لیے ہے کہ چوتھا ٹی ٹوئنٹی پاکستان اور نیوزلینڈ کے درمیان کسافی سٹیڈیم میں آج کھیلا جائے گا آپ کو بتاتا چلوں پہلا ٹی ٹوئنٹی بارش کی نظر ہو گیا تھا جو ہو گیا تھا دوسرا ٹی ٹوئنٹی پاکستان جیت گیا تھا تیسرا ٹی ٹوئنٹی نیوزلینڈ جیت گیا تھا اور آج چوتھا ٹی ٹوئنٹی ہے تو دیکھیں کہ آج کا مقابلہ کون جیتے گا آج اہم مقابلہ ہے لیکن ایک پنجاب سیف سیٹی آثورٹی سمیت تمام قانون آفز کرنے والے ادارے انہوں نے پھر پلان بنا لیا ہے سیکیورٹی دینے کے لیے اور آپ جائیں انجوائے کریں لیکن اپنے آس پاس کسی بھی مشکوک سرگرمی کو گرام ہوتا ہوا دیکھیں تو آپ نے کیا کرنا ہے زباہ مشکوک سرگرمی کو آپ ہوتا ہوا دیکھیں تو یہ ہم ڈیلی بیسیس پر پلیٹ فارم پر کہتے ہیں کہ آپ نے ون فائیو پہ فوری طور پر امیڈیٹلی اطلاع کرنی ہے اور ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت دینا ہے اگلی خبر کیا ہمارے پاس آخری خبر ہے ہماری خواتین کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری جو باہمت خواتین ہیں وہ کسی بھی کوئی بھی ایسی فیلڈ نہیں ہے جہاں پیچھے ہیں ہر خواتین وردوں کے شانہ بشانہ آگے بڑھ شڑ کے اپنی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منماری ہیں تو پاکستانی خاتون باکسر روما یوسف ان کا نام ہے ان کی پروفیشنل باؤٹ میں کامیابی اور باکسنگ جیسے میدان میں بھی اب دیکھیں زباہ خواتین کتنا آگے آگے ہیں اور چونکہ ویسے کہا ہے ایک زمانے پہلے کہ یہ ایسی فیلڈ ہے جہاں مرد حضرات ہی زیادہ حضرات ہیں لیکن جب خواتین اس فیلڈ میں بھی آگئی ہیں اور کونسی ایسی فیلڈ ہے جی بتائیں آپ جہاں ہم آپ کو ٹکر نہیں دے رہے اور یہ بڑا اچھا چیز ہے کہ انہوں انہوں نے ایک پروفیشنل باؤٹ میں کامیابی حاصل کی ہے اور مقابلہ جیت کے اپنے نام کیا ہے ان کو ہم کانگریجوریشنز بھی بولتے ہیں اور انہوں نے ایک تھائی لینڈ کی باکسر کو شکست دے کر یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے اور یہ پروفیشنل باؤٹ انہوں نے جیتا ہے یہ ہمارا آج کا پہلا سیگمنٹ اب لیتا ایک چھوڑی سی بریک آپ میں رہنا ہمارے ساتھ اس کے بعد بڑا ہی انٹرسنگ ہمارا سیگمنٹ ہے سٹے ویڈا اس ورشال وومن پولیس ٹیشن تھا اس کے بارے میں تفصیلی آپ کو بتایا گیا اس کے ساتھ ساتھ فری وائ فائ سروس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تو آج ایک اور انیشیٹیف کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے کیمرہ کے ساتھ ایک پینک بٹن بھی موجود ہیں وہ پینک بٹن کس طرح سے آپ پینک سیچویشن میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں خدا نہ خواستہ کہیں پہ آپ کا موبائل چنج آتا ہے آپ کے پاس موبائل سروس نہیں ہے آپ کیسے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں امیجریٹلی وان فائف پہ کس طرح سے سروس کام کرے گی ہم آپ کو کیسے مدد فرام کریں گے آپ کے تمام سوالات جو اکثر آپ ہم سے پوچھتے ہیں آج اپنے سیگمنٹ میں ہم تمام سوالات کے جواب لیں گے ہمارے سر پروگرام میں موجود ہیں سر زاہد فاروق جو کہ ہیں چیف مینٹیننس آفیسر پنجاب سیف سیٹی آثورٹی سر کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں السلام علیکم سر سلام علیکم سر first of all a very warm welcome to our show آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے اس پروگرام کے لئے سر میرا سب سے پہلا سوال ہے کہ یہ سیف سیٹی پانک بٹن سروس کیا ہے اس کے بارے میں تو بتائیں ناظرین سیف سیٹی پانک بٹن جو ہے وہ امرجنسی کی سیچویشن میں پولیس سے رابطہ کرنے کے لئے سروس ہے یہ پانک بٹن جو ہے ہماری کیمرا سائٹس کے اوپر انسٹالل ہے اور اس کو بریس کر کے آپ کنٹول روم میں ہمارے بیٹھے بے آپری اپریٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنی جو بھی امرجنسی کی سیچویشن اس کو بتا کے ہلپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے سمجھے بتائیے گا کہ امرجنسی وان فائف کے ساتھ یہ سیف سیٹی پانک بٹن ان کے کیا اہمیت ہے اور یہ تمام کیمرا جات کے ساتھ کیا موجود ہوں گے پانک بٹن اب انیشل جو فیس ہے اس میں ان کو ری ایکٹیویٹ کیا گیا ہے سو لوکیشنز کی اوپر لاہور میں اور وہ جو سو لوکیشنز ہیں ان کو چوز اس طرح کیا گیا ہے جیزہ تر جو پبلک گیردن کی لوکیشنز ہیں وہاں پر لگایا جائے اس کے علاوہ جو خواتین کی یونیورسٹیز ہیں ان کے آس پاس لگایا جائے تو ان کی لوکیشنز کیریفلی چوز کی گئی ہیں جلائک ہوسپیٹلز، پارکس، بس تینڈز، خواتین کی اس طرح میں بتائی یونیورسٹیز ہیں اور یہ ہماری کیمرا سائٹس پر انسٹالڈ ہیں تو اوپر ہمارا کیمرا بھی لگا ہوتا ہے جو منیٹر کر رہا ہوتا ہے جو بھی شخص نیچے کھڑا ہو اور کھولتا ہے اس کے علاوہ اس کی جو میجر بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کا موبائل فون سنیچ ہو گیا ہے تو اس کے پاس پولیس سے رابطہ کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی اگر موجود ہے تو اس کو پریس کر کے وہ پولیس سے رابطہ کر سکتا ہے دوسری صورتحال یہ ہے کہ شہر میں اگر موبائل فون کے سیگنلز جیم کر دیا جاتے ہیں سیکیورٹی کی وجہ سے یا کسی بھی اور وجہ سے تو اس صورتحال میں آپ پولیس سے رابطہ اپنے موبائل فون سے نہیں کر سکتے اس صورتحال میں بھی یہ ہیلپ فول ثابت ہوتا ہے اور آپ کا رابطہ پولیس سے ہو جاتا ہے اور آپ اپنی سیچویشن ان کو بتا کے ہیلپ دی سکتے ہیں مطلب کہیں بھی بھی اگر جامرز لگے ہیں سروس نہیں ہیں تب بھی یہ پینک بٹن سروس چل رہی ہوگی سر میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ ابھی آپ نے کہا کہ سو مقامات پر یہ پینک بٹن انسٹال کر دیا گیا ہے تو یہ ہائیلی سنسٹیف پوائنٹس ہیں ان کو بڑی ہی باریکی سے دیکھا گیا ہے کہ کہاں کہاں ابھی میکسیمم نیڈ ہے دیکھیں پہلی جو چیز مدر نظر رکھی گئی تھی وہ یہ رکھی گئی کہ جو پبلک ہے وہ کہاں اکٹھی ہوتی ہے جس میں پارٹس ایک اگزیمپل ہے کہ وہاں پر لوگ زیادہ اکٹھے ہوتے ہیں اور اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو لوگوں کے پاس یہ سولت میجر سے ہو اس کے علاوہ بس ٹینٹس ہیں اس کے علاوہ ہاؤسپیٹلز ہیں کسی کی امجنسی کی صورتحال میں اگر آپ نے پولیس سے رابطہ کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد موجودہ گورنمنٹ نے خواتین کے اوپر زیادہ فوکس کیا تھا تو ان کی یونیورسٹیز کے باہر یہ لگائے گیا ہے اگلے فیز میں ان کا دارکار مزید بڑھا دیا جائے گا سر یہ سروس کا آغاز کر دیا گیا ہے اور کس طرح کی کال موصول ہو رہی ہیں شہری کی ایس پر ترسٹ کر رہے ہیں کیسا فیڈ بے گا رہا ہے شہری جگہوں سے کال بھی کر رہے ہیں ہمارا جو اپریٹر یہاں بیٹھا ہوتا ہے اس کے پاس کانسول ہوتا ہے اس کے پاس کال آتی ہے اس کے اوپر اس کی لکیشن بھی آ رہی ہوتی ہے کہ یہ کال کہاں سے آ رہی ہے دوستو پتا ہوتا ہے کہ یہ کال کونسی روڈ سے کونسی لوکیشن سے آ رہی ہوتی ہے ساتھ ہمارا کیمرہ بھی لگا ہوتا ہے تو وہ کیمرے سے مونیٹر بھی کر لیتے ہیں اس لئے یہ کافی آپریٹر کے پونٹ آبیو سے بھی ہیلپفول ہے کہ ان کو لوکیشن کالر کی پتا ہوتی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہاں سے کال کر رہے ہیں سر پینک بٹن کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ وہ باکس لگا ہوگا اس کے اوپر کوئی بٹن ہے یا وہ باکس کھولنا پڑے گا کس طرح سے سر کوئی جو اویر نہیں ہے اسی سے اس کو کیسے استعمال کرے گا کیمرہ سائٹ کے نیچے ایک نومل شخص کی ریچ میں لگایا ہے اور اس کے اوپر ایک ہی بٹن ہے اور وہ اگر آپ پریس کرتے ہیں تو آپ کا ڈریکٹ رابطہ پولیس سے سر وہ ہمارے باکس کا کالر کیا ہے ریڈ کالر کے باکس اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کیونکہ ہماری امرجنسی کا نمبر 15 اس کے اوپر مینشن ہے کہ آپ اس کو پریس کر کے 15 سے رابطہ بٹن کوئی بھی پریس کرے گا تو ہمارے آفیسر کو جو بیٹھے میں ہے کنٹرول روم میں ان کو کال رسیب ہو جائے گی سر میرا نیکس سوال آپ سے یہ ہے کیا پینک بٹن سے کال کرے گا یا کرے گی تو سر کیا اس کو لائیولی دیکھا بھی جا سکتا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کامرا سائٹ پر ہمارا موجود ہے اس کو روٹیٹ کر کے ہمارا جو پریٹر ہے وہ اس شخص کو دیکھ بھی سکتا ہے جو کمپلین بتا رہا ہے اس کے پہلے کیا ہوا تھا جیسے آپ نے بتایا کہ سو مقامات پر یہ ہو رہا ہے تو کیا آگے آنے والے وقت میں اس کا آپ کا دائرہ کر بڑھانے کا بھی ارادہ ہے یا پھر سو مقامات تک ہی یہ پروجیکٹ رہے گا یہ اسی طرح ہے فیز ون میں اس کو سو لوکیشن پر ریکٹیویٹ کیا گیا اور نیکس فیز میں اس کو مزید بڑھایا جائے گا جیسے جیسے فنڈنگ ملتی جائے گی پھر اس کو مزید انکریز کر دیا جائے گا اور اس میں میں صرف ایک چیز ہائیلیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ون فائب جو امیجنسی ہیلپ لائن ہے وہ بھی امیجنسی کے لئے ہے اور یہ پینک بٹن بھی امیجنسی کے لئے ہیں اور ون فائب پر بھی لوگ اکثر کال کر دیتے ہیں اور بلا وجہ وہ کال کرتے ہیں حاکس کال کی طرح کافی ہوتی ہے اپنے جوکس ویرا کے لئے تو ریکویسٹ یہی ہے کہ ون فائب کی امیجنسی ہیلپ لائن کو صرف امیجنسی کی صورت میں یوز کیا جائے اور پینک بٹن کو بھی صرف امیجنسی کی صورت میں یہی میں آپ سے بات کرنے جا رہا تھا کہ آپ کو لاسٹ میسیج دینا چاہیں تو آپ نے لاسٹ میسیج دی دیا کہ اس کو صرف ضرورت کے تحت استعمال کیا جائے اور جب ضرورت نہیں ہے تو مزاق کے لئے جوک کے لئے اس کو استعمال کیا جائے اگر آپ موبائل فون سے بھی ون فائب پر کال کرتے ہیں اور آپ بلاوجہ کال کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اس دوران کسی ایسے شخص کو جس کو امیجنسی کی صورتحال میں مدد کی ضرورت ہے وہ ون فائب پر کال نہ کرسکے تو آپ اس ہلپ لائن کو بلاوجہ یوز نہ کریں بہت شکریہ زائد صاحب آپ کا یہ تھے ہمارے ساتھ جی چیف منٹیننس آفسر سیف سٹی زائد فاروق صاحب جنہوں نے ہمیں پینک بٹن کے بارے میں بتایا یہ چیف منسٹر مریم نواز شریف جو چیف منسٹر پنجاب ہیں ان کی ہدایت پر یہ پروجیکٹ بزیج شروع کیا گیا اس کا دائرہ کار بڑھانے کے بارے میں بھی بات کی کہ ہم نے اور اس کا مزید دائرہ کار وسیع کیا جائے گا یہ لائک ون فائف کال کی طرح ہی ہیں اور ان لوگوں کے لئے خاص طور پر جن کے پر موبائل فون نہیں ہیں جو اپنے موبائل فون کسی بھی سرویج جام ہونے کی وجہ سے اور اس کے ساتھ کسی ہادشے کی وجہ سے سیم کے سگنل نہ آنے کی وجہ سے یا اور بھی ایسی کوئی بھی صورتحال سے آپ اپنا موبائل فون استعمال نہیں کر سکتے تو قریبی پانک بٹن سے آپ ون فائف پہ امجنسی کی صورت میں کال کر سکتے ہیں اور غیر ضروری کال کرنے سے ون فائف پہ بھی آپ اشتناب کریں جس طرح ہم لیلی بیسز پرین پلیٹ فارم سے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں اور پانک بٹن سے بھی کال کرنے سے اشتناب کریں کیونکہ اگر آپ کریں گے تو ہم پیار سے بار بار چیزوں کو سمجھاتے ہیں لیکن پھر اگر آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے یا قانون کا غلط استعمال کریں گے تو پھر قانون حرکت میں آئے گا اور پھر شکنجے میں لے گا اور کارروائی بھی کی جائے گی یہ تا ہمارا سیگمنٹ اب اس کے بعد ہم نے چلنا ہے اپنے نیکس سیگمنٹ میں لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک لینا ہوگا بریک سٹے ویداس ویلکم بیک ناظرین ایک نافت پھر آپ کو گوڑ مارننگ سیف سٹی میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمارا آخری سیگمنٹ ہمیشہ کی طرح ہم بڑی ہی کوششوں سے کابشوں سے اس سیگمنٹ میں بڑی ہی دلجسپ و عجیب خبریں لے کر آتے ہیں اپنے ناظرین اپنے حاضرین کے لیے ان کو بتانے کے لیے تاکہ وہ اسے مستفید ہو سکے ہیں جنرل نالنگ جو ان کی اضافہ ہو سکے انٹرٹین ہو سکے ہیں بڑے لوگ یہ جو ہم خبریں نکال کے لاتے ہیں آپ کو کوئی انٹرلیکچول اگزام دینا پڑ سکتا ہے کوئی بھی اگزام دینا پڑ سکتا ہے اس میں یہ خبریں آپ کے لیے کارامت ثابت ہو سکتی ہیں تو آج جو میں خبر لے کر آیا ہوں وہ بڑی عجیب خبر ہے یہ عجیب خبر ہے کہ ہم یہ سنا کرتے تھے اکثر اپنے والدین سے گھر والوں سے کہ لوگ بھیگ بھی مانگتے ہیں تو وہ پروفیشنل ہوتے ہیں پروفیشنل بکھاری ہوتے ہیں اور ان کو شوق ہوتا ہے بھیگ مانگنے کا تو اس طرح کی خبر مجھے سننے اور دیکھنے اور پڑھنے کو ملی کہ ایک بکھاری فلسطین میں کہ پولیس نے اس کے گھر چھاپا مارا تو پانچ لگجری گاڑیاں پانچ لگجری گاڑیاں اس بکھاری کے گھر سے اور ساتھ بھاری رقم پندرہ ہزار شیکل یہ ان کی کرنسی کا نام ہوگا پندرہ ہزار شیکل بھاری رقم برامت کی گئی اور پولیس نے لگجری گاڑیاں اور وہ رقم فوراں اپنے قبضے میں لی بھیگ مانگ مانگ کے چوری گلی چوری بھی کر سکتا ہے لیکن میں نے یہ اکثر دیکھا ہے کہ کچھ لوگ سگنل پر کھڑے ہوتے ہیں اپنے لاہور شہر میں بھی انہوں نے پکے پکے سگنل بنائے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کھڑا ہی ہونا ہوتا ہے اور کوئی دوسرا اگر مانگنے آج ہے تو اس کو بھگا دیتے ہیں لڑ پڑتے ہیں کہ یہ میرا اڈا ہے یہاں سے میں نے بھیگ مانگنی ہے اور یقین مانے کہ وہ بھیگ مانگ کے اتنا کمال لیتے ہیں لیکن مانگتے تو بھیگ ہیں لیکن وہ اتنا کمال لیتے ہیں کہ کوئی اچھی ریپیٹیشن والی نوکری کر کے بھی ان کی مہینے کی آمدری اتری نہیں ہوتی ہے کہ خاتونی سے بھیگ مانگ نہیں تو اس کو کہا گیا کہ آپ بھیگ نام مانگ گیا کیا آپ کی qualification ہے یہ کیا کام آپ کر سکتے ہیں تو آپ کو ایک اچھا سا کام ہم لے دیتے ہیں کہ آپ وہ کرنا شروع کر دیں تو اس نے آگے سے پوچھا کہ کتنی سیلری مجھے مل جائے کرے گی جب اس کو سیلری بتایا گی تو اس نے بولا کہ میں تو یہ دس دنوں میں کما لیتی ہوں تو جب بی بی تم اپنا کام کرو تو میں جو کام کری ہوں وہی ٹھیک ہے وہی ٹھیک ہے اس طرح سے وہی ہمیں کیا سمجھتے ہیں لیکن پوائنٹ اس کہنے اور بتانے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ انسان کی بھیگ نگاہ ہوتی ہے کہ انسان دیکھ سکتا ہے کون مستحق ہے اور کون مستحق نہیں ہے کہاں میں اپنی چاریٹی کروں گا تو وہ صحیح جگہ پر لگے گی اور کہاں ایسے ہی ہم پروفیشنلز کے ہاتھے چڑھ جائیں گے دیکھ بال کے چیزنگی ہماری اگلی خبر کہتا ہے اگلی خبر میرا آپ سے سوال ہے زبیر مجھے بتائیں کہ بچپن میں یا لڑکپن میں کسی بھی لائف کے ایج میں آپ کو کبھی تیچر سے ڈانٹ پڑی ہو یا مار پڑی ہو بے شمار مرتبہ بے شمار مرتبہ لڑکوں کو تو زیادہ شرارتی ہوتے ہیں آپ بے شمار مرتبہ ڈانٹ پڑی ہے میری باڈی مضبوط ہی ہوئی ہے تھپڑے چپڑے چپڑے کھا گھوں بچپن میں زبیر نے بچپن میں خاص سے ڈنڈے سوٹے کھائیں مارے کھائیں مارے کھائیں تو boys کو بڑتی ہے آپ کو بتائیں شرارتی بھی بہت جاتا ہوتے ہیں تو ایک خبر میرے پاس بڑی انٹرسٹنگ سعودیہ کی ایک تالیبہ جس کو مار پڑی اور اس کے بعد اس نے اپنے گھر والوں کو کمپلین کی کہ میری تیچر نے مارا سعودیہ کی تالیبہ کو صرف مار پڑی یا کسی اینگل میں مار پڑی مار پڑی اس کو مار پڑی اور جب اس نے اپنے گھر والوں کو بتایا کمپلین کی تو ظاہر ہے پھر گھر والوں نے ہماری بچی کو مار پڑی گھر والے بڑے کانشیس ہو گئے انہوں نے جا کے جی یہ گورنمنٹ کو گورنمنٹ کا جو ادارہ ہوتا ہے جہاں پر ریپورٹ کی داتی ہے ٹیچرز کی خلاف ریپورٹ کی تحقیقاتی ٹیم بنی ایکشن میں آگے ٹیم کے جی کیا ہوا کیسے ہوا اور پھر جب مزید اس چیز کی انویسٹیگیشن کی گئی تو آخر میں پتا گیا چلا کہ اس تالیبہ کو خواب آیا تھا ایکشن میں مار نہیں پڑی وہ سوڈنٹ کو خواب آیا تھا اس نے خواب میں دیکھا کہ میری ٹیچر نے مجھے زدو کوب کیا مجھے مارا ہے اور وہ اٹھی اور اس کو ایسا کہ گھوالوں کو بتایا گھوالے بھی ایکشن میں آگئے انہوں نے کمپلین کی پورا اس پہ ایک ریسورسز کا استعمال ہوا ٹیم بنی اور جب اس کی ساری انویسٹیگیشن کی گئی تو ایکنڈ یہ نکلا کہ وہ تالیبہ کو خواب آیا تو خواب میں اس نے مار کھائی تو آپ لوگ مہتات رہیں اس طرح کے لوگ ہر جگہ میں موجود ہوتے ہیں انوکھی سوچ والے لوگ ہر جگہ میں موجود ہوتے ہیں آپ کے اردگرد بھی موجود ہو سکتے ہیں تو ان سے بچ کے رہنا چاہیے یہ کبھی بھی کسی وقت بھی آپ کو بھی پھسوا سکتے ہیں تو یہ ہمارے تھے آج کے دو دلچسپو عجیب جو ہم نے آپ سے شیئر کیے کسی بھی کسم کا فیڈبیک اگر آپ نے ہمیں دینا ہے تو آپ ہمارے سوشل میڈیا پر جا کے کومنٹ کر سکتے ہیں لاؤ انفورسمنٹ موشل میڈیا پیجز پر جا کر کومنٹ کرنا ہے اور کومنٹ کہاں کرنا ہے تائرہ یہ بتا دیں ہمارا ٹوٹر ہینڈل ہے پی اے سی اے سی اے سیٹیز اور ہمارا فیس بک کا کاؤنٹ ہے پنجاب سیف سیٹیز تو اپنا بہت سا خیال رکھئے گا مجھے اور زبیل کو اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ